السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اچھا ایک سوال اکثر یہ دورایا جاتا ہے لیکن میں اس حوالے سے کئی بار پہلے بھی بات کر چکا ہوں لیکن کیونکہ معاشرے کے اندر بچیوں کے مختلف جو ہے وہ میسیجز آتے رہتے ہیں معاشرے کے اندر جو ظلم و ستم کا شکار ہو جاتی ہیں وہ یہ جہیز کی شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے کیا شریعت اسلامیہ نے جہیز کی کوئی رسم ڈالی بھی ہے کہ نہیں کیا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز بھی دیا بہت بڑا علمیہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں بڑے بڑے پیسے والے ہیں ان کی بچیاں سسک سسک کے مر جاتی ہیں لیکن ان کو وہ وراست میں حصہ نہیں دیتے کیوں نہیں دیتے کہ ہم نے تمہیں ایک کروڑ روپے کا جہیز دیتیا تھا ہم نے تمہاری شادی کے اوپر اتنا بڑا فنکشن کیا دو ہزار بندے کو کھانا کھلا دیا تھا تو یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہ جہیز کی جو کسٹم ہے یہ ہندووں کی یہ ہے ہندو بنیادی طور پر اپنی بچیوں کو اپنی وراست کی اندر حق دار نہیں سمجھتے ان کو حصہ نہیں دیتے جس کی وجہ سے وہ اپنے پیسوں میں سے جمع پونجی میں سے کچھ پیسے ان کو جہیز کے طور پر سامان کی صورت میں دے کر اپنی جان چھڑا دیتے ہیں کہ بس اب ہم بچوں کے ساتھ حصہ دار نہیں بنائیں گے نہ رکابت ہوگی ہمارے بچوں کے ساتھ دشمنیاں پڑھیں گی یہ سوچ ہندووں کی یہ ہے جبکہ اسلام نے ہماری جو سوچ بیدار کی ہے اسلام نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ بچیوں کو وراست میں حصہ دینا ہے نہ کہ جہیز اب پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کئی لوگ اپنی اس غلطی کو دھاپنے کے لئے فوراں کہتے ہیں کہ اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم نے گار کی چار چیزیں اپنی بیٹی کو دی تھی لیکن وہ یہ بات بیان نہیں کرتے کہ اللہ کے رضو صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں تھی چار بیٹیوں میں سے صرف ایک بیٹی حضرت فاطمہ رضو صلی اللہ عنہ کی بات کی جاتی ہے اور ان کی جب بات کی جاتی ہے کہ ان کو جہیز دیا گیا تھا تو یہ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے حالانکہ آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم کے بھی سرپرست تھے سرپرست ہونے کے ناتے ان کو کہنے لگے علی تمہارے پاس نکاح کے لئے کچھ اویل ہے تمہارے پاس کچھ موجود ہے کہ نہیں حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے تو لہٰذا ان کو پھر میسیج یہ دیا کہ تم اپنی ذرہ کو بیچ کر چند پیسے لے کر آؤ ان پیسوں سے تمہارے گھر کا میں سامان لے کر تو بچی کی دخستی کر دوں کیا ہوا حضرت علی نے وہ ذرہ حضرت عثمان غنی کو دی بیچ دی ان پیسوں سے تمام اپنا سامان بنایا بنانے کے بعد جب شادی ہوئی تو حضرت عثمان نے وہ ذرا توفے کے طور پہ حضرت علی کو واپس کر دی تھی یہ پورا واقعہ ہے تو یہاں سے پسا چلا کہ جہیز کی جو ذمہ داری جو ہے وہ مرد کے اوپر ہے لڑکے کے اوپر ہے لڑکی والوں پہ کچھ بھی نہیں لڑکی والے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دے دیتے ہیں اور اس کے باوجود اگر ان سے یہ امید رکھی جائے کہ ان سے آپ پیسوں کی یا مزید کوئی اگر امید رکھیں تو یہ زیادتی ہوتی ہے تو لہٰذا لڑکی والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جب بچی کو رخصت کرتے ہیں وہ اپنی جو ان کی پراپرٹی بینک بیننز جو بھی باپ کا نانو نفکہ ہے جس کے اندر وہ وراست بنتی ہے وہ وارث بنتی ہے بچی کو وراست میں حصہ دو نہ کہ جہیز جیسا لولی باپ دے کر اس کو خارق کر دو یہ انتہائی زیادتی اور ظلم ہمارے معاشرے ہوتا ہے میں نے یہاں تک دیکھا کہ بچیاں سالہ سال عدالتوں کے چکر لگا لگا کہ پھر جاگر اپنے بھائیوں سے اپنی وراست میں سے اپنا حصہ لینے میں کامیاب ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو ڈر جانا چاہیے عورتوں کے معاملے میں بچیوں کے معاملے میں کہ ان کو وراست میں حصہ دیں ان کے مانگے بغیر دیں ان کے ڈیمانڈ کیے بغیر دیں کیونکہ وہ حق دار ہیں وہ وراست میں برابر کی حق دار ہیں جس طرح لڑکے وراست کے باپ کی وراست کے وارث ہیں اسی طرح بچیاں بھی وارث ہیں اور بازابتہ اسلام نے ان کا حصہ ڈکلیئر کٹ دیا کہ لڑکے کے مقابلے میں آدھا حصہ لڑکی کو دے دیا جب اللہ اور اس کے رسول نے لڑکی کو حق دے دیا حصہ دے دیا تو آپ اس کو بلیک میل کر کے یا دنیاوی معاملات میں اس کو ذہنی طور پر ٹورچر کر کے آپ اس کا حصہ تو مار دوگے کل قیامت کو آقا دوجہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ موں کیا دکھاؤ گے کیا وہاں پر یہ عذر قابل قبول ہوگا کہ یہ بچی تھی میرا عیسیٰ گیر کے گھر جانا تھا اس لیے نہیں دیا وہاں پر یہ باتیں نہیں چلتی آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ بچیوں کو وراست دینی ہے جہیز نہیں اور جو جہیز لینے والے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو اپنے جگر کا ٹکڑا دے رہے ہیں ان سے جہیز کی ڈیمانڈ نہ کریں آج ہمارے مواشرے کے اندر بچیوں کی بالوں کے اندر چاندی آ جاتی ہے صرف اس وجہ سے آ جاتی ہے کہ وہ بچیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے وہ بوڑی ہو رہی ہیں ان بچیوں کو میرے پاس ایسی بھی بچیاں آئی اور میں حیران ہو گیا میں پرشان ہو گیا کہ جب فانڈیشن کے حوالے سے میرے پاس آئی کہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے ان کو جسم فروشی کرنا پڑتی ہے تو میں نے ایک بچی سے جب یہ سنا تو میں حیران ہو گیا اور میں پرشان ہو گیا اس بات کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کیا کی تھی اور اس تربیت کی اگینسٹ ہم چلے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے ایک بچی اپنا جسم فروش کر کے اپنا جسم بیچ کے وہ اپنا جہیز بنانے کی کوشش کر رہی ہے اس لڑکی نے جب مجھے یہ کہا کہ میں اپنا جسم اس لیے بیچتی ہوں کہ میرا جہیز کا سامان پیار ہو جائے اور میری شادی ہو جائے اور میری بہنیں جو مجھ سے چھوٹی ہیں ان کے جہیز کا انتظام کرنے کے لیے ہمارے گھر میں کوئی مرد کمانے والا نہیں تو میں کیا کروں میرے پاس آخری آپشن یہی اس مردوں کے معاشرے میں بچی کہ میں اپنی عزت کو بیچتی رہوں اور میں جہیز کا انتظام کروں تو یہ ہمارے معاشرے کا ایک علمیہ ہے خدارہ خدارہ اس اس کسٹم کو ختم کرو جہیز کی لانت سے اپنے اسلامی معاشرے کو نجات دو اگر آپ لڑکے والے ہو آپ اگر لڑکے ہو تو آپ یہ سوچ لو آج فیصلہ کر لو کہ مجھے جہیز نہیں لینا اور اگر کوئی جہیز دیتا بھی ہے تو آج اپنے اندر یہ غیرت ایمانی پیدا کر دو کہ انکار کر دو کہ مجھے صرف جیون ساتھی چاہیے جہیز نہیں چاہیے یہ آج انکار اپنا لو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے اور پھر آپ کہنا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی میں پیروی کرنے والا ہوں اور اس کے لیے پہلا اخلاقی قدم آپ کو یہ اٹھانا ہوگا آج سے جہیز کو انکار کر دے اور اگر آپ اپنی بچی کو بیار ہے ہو آپ مالدار ہو آپ کی وراست ہے اور وراست کی اندر اگر بچی کا وراست کی اندر حصہ بنتا ہے اس کے مانگے بغیر اس کے ڈیمانڈ کیے بغیر اس کے لبکشائی کیے بغیر اس کو وہ حصہ دے دو اور پھر اپنے آپ کو آقا ایدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بھی تصور کر لینا پھر اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار مان لینا اگر ایسا نہیں کر سکتے تو خدارہ خدارہ پھر اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بھی نہ کہو اور پھر اپنے آپ کو ایک حاجی نمازی اور مسلمان کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکامات کی تجیہ اڑا دیتے ہیں اور جہاں پر ہمارے اپنے مفادات ہوتے ہیں وہاں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر لیتے ہیں یہ منافقت ہمیں چھوڑنا ہوگی اور آج سے ہم نے فیصلہ کرنا ہے اپنے رب کے ساتھ کہ اگر ہم بچی والے ہیں تو ہم وراست دیں گے اگر ہم بچے والے ہیں تو ہم جہیز نہیں لیں گے یہ آج ہمیں اہد کرنا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ